جی ہم لوگ واپس آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے میرا خواہد سے پورے ایک مہینہ ہے اس سے بھی شاید زیادہ سمیہ کی بات جو ہے میں یہاں پر واپس آئی ہوں اور میں بتاتی ہوں کہ میں کہاں غائب تھی اگر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ میں کہاں تھی اور میں کیوں غائب تھی اس کا جو سب سے بڑا قارن ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایک مہینہ آتا ہے ہمارا ایک ہجری کالنڈر ہوتا ہے جیسے آپ کو یہ بارہ مہینی کا کالنڈر ہوتا ہے ہمارا ایک ہجری کالنڈر ہوتا ہے اس میں ایک منت آتا ہے جس میں ہم فاسٹ کرتے ہیں اس کو رمضان کہا جاتا ہے رمضان یہ ہوتا ہے کہ ہر دیش کے اپنے اپنا ٹائم ہوتا ہے سنسٹ اور سنریس گم جس کی حساب سے ہم روزہ رکھتے ہیں یعنی ہم فاسٹ کرتے ہیں جس میں ہم کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے کیونکہ وہ ایک پریکٹس ہوتی ہے جو ہم کیا کہتے ہیں یعنی ایک پریکٹس کہہ لیجی ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ہم غریب انسان کے ساتھ کرتے ہیں یعنی ہم فیل کرتے ہیں اس مہینے میں کہ غریب انسان کس طریقے سے بھوکا پیٹ اور بھوکا پیاسا رہتا ہے یعنی وہ ایک طریقہ ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو فیل کرتے ہیں اس پورے مہینے میں اس وجہ سے ہم فاسٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم جب تک جو سن رائز سے ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں سن سیٹ پہ ہم اپنا فاسٹ ختم کرتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر دیش کا سن سیٹ سن رائز الگ ہوتا ہے میں جس جگہ پر رہتی ہوں وہاں پر ہمارا تقریبا سترہ گھنٹے کا فاسٹ ہوتا ہوتا تھا جس میں نہ میں کھار سکتی تھی نہ میں پی سکتی تھی اب اگر ہم پی بھی نہیں سکتے پھر بہت مشکل ہو جاتی کیونکہ میں آپ لوگوں سے جب بات کرتی ہوں تو اس میں میں تقریبا کتنی دفعہ آپ لوگوں کو تو شیط پتہ بھی نہیں ہوگا میں پانی سپ کرتی ہوں ایک تو میڈیسنز ہوتی ہیں دوسرا ہم لوگوں کی جو ایکسپیریمنٹس ہی ہمارے پر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اور میڈیسنز بھی اگر آپ نارملی بھی لیں تو آپ دیکھا ہوگا نوٹس کیا ہوگا کہ زبان انسان کی خوشک ہونے لگ جاتی درائے ہونے لگ جاتی تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور میں پانی کی بلنی ہوں میں پانی کے بنا رہی نہیں سکتی میں دن میں ایک گیالن پی لیتی ہوں تو میرے لئے بہت مشکل تھا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے جو رمضان جس کو آپ لوگ رمضان کہتے ہیں ہم لوگ رمضان کہتے ہیں اس کا ایک ایسنس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنی ہولی سکرپچر یعنی ہولی بک جس کو قرآن کہا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں وہ قرآن کی کمپلیٹ ہونے کا مہینہ ہوتا ہے پھر ہماری اپنی اس مہینے میں سپیشل قسم کی عبادت ہوتی ہے یعنی الگ طریقے سے ہم پراتنہ کرتے ہیں الگ طریقے سے ہم پریے کرتے ہیں الگ طریقے سے ہمارا ہوتا ہے پھر چیارٹی کا مہینہ ہے یہ بہت بڑا اس میں چیارٹی دینا ہمارے لئے یعنی سمجھیں سیونٹی فولز زیادہ ہوتا ہے یعنی اس کا جو ہمیں ثواب ملتا ہے پننے ملتا ہے وہ سیونٹی فولز ملتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا مہینہ ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں میں ہمیشہ سے یہاں پر آف لے لیتی ہوں بلکل اسی طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے یہ بات شروع سے بتائی بھی ہے کہ ہم لوگ جہاں پر ہیں وہاں پر ہمارا ریلیجن چینج کروایا جاتا ہے جب ہم انفرمیشن لینے جاتے ہیں ہمیں اس ریلیجن کو گیو اپ نہیں کرنا پڑتا لیکن دنیا کے سامنے ہمیں کسی اور ریلیجن کو ایکسپٹ کر کے اس کو چلنا پڑتا ہے جب اگر ہم انفرمیشن کے لئے باہر جاتے ہیں میں نے یہ بتایا ہے کہ میں کرشنیٹی کو باہر جا کر دکھاتی ہوں جب میں کہیں پہ بھی گئی بھی ہوتی ہوں تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے لیکن اس کا یہ ہرکس مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریلیجن کو اپنی دیواری میں یہاں پر پریکٹس نہیں کر سکتے ایون کی میرا جو پوری ٹیم ہے ان کو بھی میں پورا ایک مہینے کی آف دیتی ہوں ڈیسمبر میں جو کرشنز ہیں جو ہندوز ہیں جو کسی بھی ریلیجنز ہیں ان کا جو بھی ایک ٹائم ہوتا ہے اس وقت ان کو جب بھی چاہیے ہوتا وہ آف لیتے ہیں میری پوری ٹیم دونوں سالوں ڈیسمبر کے اندر غائب تھی میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ میری کرسیمس ہولیڈیز پر میری ٹیم چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میرا کبوتر ہائے اوکی اچھا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سب اپنی اپنی چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ نہیں کہ ساتھوی دنیا بیٹھ کے رمضان منا رہی ہوتی عید منا رہی ہوتی یہ ہیٹر ضرور ہوتے ہیں ایک دو قسم کے ضرور آتے ہیں لیکن میں نے کہا میں یہ بات ضرور بتا دوں آپ لوگوں کو کہ ہم لوگ کس طریقے سے پریکٹس کرتے ہیں مجھے میرا جو ایریا ہے جہاں پر میں ہوتی ہوں میں ہیٹ کارٹرز میں ہوتی ہوں لیکن اس ہیٹ کارٹرز کے جیسے دپارٹمنٹ کو میں ہیٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد جو میرا اپنا روم ہوتا ہے جہاں پر بھی میں رہتی ہوں اس کو آپ جو بھی چیز کہلیں آپ اس کو سیل کہلیں روم کہلیں کچھ بھی کہلیں جیل کہلیں کچھ بھی کہلیں جہاں پر میں ہوتی ہوں مجھے وہاں پر اس چیز کی ازادی ہے کہ میں اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکوں دنیا کی نظروں سے ہٹ کر تو ظاہر اسی بات ہے کہ ہماری دنیا تو الگ ہے آپ کی دنیا سے تو وہ ویسے بھی نہیں دیکھنے والے ہم اس جگہ میں پریکٹس کر سکتے ہیں جب ہم یہاں پر اپنے ہیٹ کارٹرز میں ہوتے ہیں اگر ہم انفرمیشن کی ڈیز میں ہوتے ہیں باہر تب ہم پریکٹس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایک دوسر ریلیجن کو پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں ہم وہاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی اور ریلیجن سے ہوتے ہیں یہ ہمارے ایک پورا جو آئیڈنٹریٹی کا پروسیس ہوتا ہے اس کو جب چینج کیا جاتا ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے تو ہم اپنی پچھلی لائف کی ہر چیز کو گیو اپ کر دیں دنیا کے سامنے لیکن ہمیں آزادی ہے یہاں پر بیٹھ کے تو میں صرف رمضان ہی نہیں میں اپنی نمازیں بھی پڑھتی ہوں ہماری ایک تحجد کی پریئر ہوتی ہے میں وہ بھی کرتی ہوں میں ہر وہ چیز پریکٹس کرتی ہوں جو میں کر سکتی ہوں اور یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو مجھے سین رکھتے ہیں یہاں پر تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں انسان کی لائف کا جو ایک بہت بڑا ایسنس ہوتا ہے وہ اس کا دھرم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو ایک الگ طریقے کی ایک الگ طریقے کی کیا کہتے ہیں ایک شکتی بھی دیتا ہے اور ایک الگ طریقے کی آپ کو سٹرنٹ بھی دیتا ہے آپ کے لئے آپ کا دھرم اور اس پر چلنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ فالو کرتے ہیں جو لوگ نہیں کرتے وہ ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی ہے لیکن جو لوگ کرتے ہیں تو آپ کا ہر دھرم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ ہر انسان کو سین رکھتا ہے تو یہ بہت ضروری چیز ہے اور میرا خال سے یہاں پر سوشانت کے انٹرویو بھی تھا جس میں ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر دھرم والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو اپنے دھرم کو سٹڈی کرنا چاہیے جو ان کے سکرپچرز ہوتے ہیں ہوتے ہیں کنڈنس ہوتے ہیں کہ اس میں لائف لیسنز ہوتے ہیں لائف کو گزارنے کی لیسنز ہوتا ہے اور یہ بڑی ان کی صحیح بات ہے جس سے میں سہمت بھی کروں گی تو یہ خیر ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے میں یہاں پر میں ہمیشہ سے جب سے میں یہاں پر ہوں مجھے کئی سال ہو گئے دس سال سے اوپر میرا یہ مہینہ ہوتا ہے جس میں میں آف لے لیتی ہوں میں جس میں کوئی کام نہیں کرتی شروع میں جب میں آئی تھی جب میرا ایک یہاں پر جب سٹارٹنگ تھا تب یہ تھا کہ مجھے رمضان سکپ کرنا پڑتا تھا اور یہ ہوتا تھا کہ میں نہیں کر پاتی تھی مجھے اس وقت پرمیشن نہیں ملتی تھی آف لینے کی کیونکہ سٹارٹنگ میں آپ کے جب اوربٹس چل رہے ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزوں کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے ہر سال اپنا جو بھی میری ریلیجیس چیزیں ہیں جس دھرم کو میں مانتی ہوں اسلام کو اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میں اس کو کرتی ہوں اور میں وہ کرتی رہوں گی تو یہ یہاں پر یہ نہیں کہ ساتھوی دنیا سب کے روزے اور افطار قراری ہوتی نہیں ایسا کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پرمیشن ہوتی آپ علاوہ رہتے ہیں اگر آپ انفرمیشن کے لیے باہر نکلے میں ایک الگ بات ہے لیکن ہمیشہ سے مجھے پتا ہوتا ہے کہ ہمارا رمضان کس مہینے میں آنے والا ہے ہر سال وہ الگ مہینے میں آتا ہے انگلیش کے لیکن جو ہجری کیلنڈر ہوتا ہے اسلامیک کیلنڈر جو اس کو کہتے ہیں اس میں ہمیشہ رمضان میں آتا ہے تو میں اس کے اندر ہمیشہ اپنا آف رکھتی ہوں پلان کر کے تو سب کو بتا ہوتا ہے کہ میں آف لے لوں گی ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئے ہمارے رمضان ہو گئے اس کے علاوہ ہماری جو لاس ٹین ڈیز ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں رمضان کے تو وہ بھی ہمارے لئے تو میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے پچھلے سال بھی نہیں کی تھی اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں نے پچھلے سال بھی رمضان میں میں نہیں تھی یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور دوسری بات یہ کہ مجھے بہت ساری لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے رمضان کی مبارک بات نہیں دی آپ نے ایت کی مبارک بات نہیں دی میں نے پہلے پہلے سال میں سب دھرم اور ہر اکیشن کو سیلیبریٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا ہمارا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بردے ہوتا ہے جسے ربی اللہ ویل کے مہینے میں وہ آتا ہے اس کو عید ملاد کیا تھا عید ملاد نبی کیا تھا میں نے اس پر ایک دفعہ پوسٹ کی تھی جس کے اوپر اور کافی سارے لوگوں کو پروبلم ہو گئی تھی تو اس کے بعد سے میں نے ہر دھرم اور ہر اکیشن کو سیلیبریٹ کرنے کی پوسٹ ڈالنا چھوڑ دی میرا خیال سے میں نے نہیں ڈالی بھی کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مجھے دیکھیں موٹی موٹی چیزیں تو پتہ ہیں کہ رمضان ہے عید الفطر ہے عید الادہ ہے پھر دیوالی ہے ہولی ہے کرسمنس ہو گئی یا کچھ اور چھوٹے موٹے اور جو چیزیں ہیں جو مجھے پتہ ہیں لیکن پھر ہر کسی کو پروبلم ہونے لگ جاتی کہ آپ نے ہمارے دھرم کی اس اوکیشن کے اوپر ہمیں وشنے ہی کیا یا آپ یہ کرتی ہیں پھر اس وجہ سے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ میرے لئے بہت مشکل ہے دیکھیں میں بہت اچھے طریقے سمجھتی ہوں ان بات وہ کہ انڈیا میں صرف دیوالی یا ہولی نہیں ہوتی ہے اور بھی کئی سارے فیسٹیولز ہوتے لیکن وہ پھر مجھے یا تو پتہ نہیں ہوتے یا میں یاد نہیں رکھ سکتی ہوں پھر وہ آپ لوگ سب برا مان جاتے ہیں کہ آپ نے اس پہ نہیں کی اپنی آپ ساری چیزیں کرتی ہیں حالانکہ پھر لوگ نہیں دیکھتے اس وجہ سے میں نے کسی کو نہ یہاں پر ایک پوست ڈالی رمضان کی نہ اید کی ڈالی نہ میں نے کسی کو مبارک بات دی لیکن ہاں مجھے بہت سارے لوگوں نے ٹویٹر پر جو ہے وہ ڈی ایمز بھیجے ہیں جس میں مجھے سب لوگوں نے آپ میں سے ماشاءاللہ چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہوں مجھے سب نے بہت اچھے ذریقے سے رمضان کی بھی شب کام نائے دی تھی اور اید الفطر جو کہ ہماری میٹھی اید ہوتی ہے اس کی بھی نہیں دی تو ان سب کا بہت بہت شکریہ دل سے شکریہ تہہے دل سے شکریہ اور جنہوں نے بھی سیلیبریٹ کیا ہے اید کو اور رمضان کے روزے رکھیں ان سب کو بھی میری طرف سے رمضان اور اید کی بہت بہت مبارک بات لیکن یہ میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں کروں گی کہ میں اپنے چانل پر یہ پوسٹ ڈالوں کیونکہ اس کو لے کر اور میں خود بھی مانتی ہوں کہ وہ پھر بری بات ہو جاتی ہے مشکل ہو جاتی پھر میں یہ نہیں چاہتی کہ کسی کی بھی بھابناوں کو کوئی بھی قسم کی ٹھیس پوچھے تو پھر بہتر یہ کہ آپ سیرے سے کوئی بھی چیز کے اوپر پوسٹ ہی نہ ڈالو ٹھیک ہے اور میں اید اور رمضان کے اوپر بھی بات نہیں کرتی اگر یہاں پر یہاں پر مجھے ایکسپلین ایکسپلین نہ کرنا پڑتا ہے کہ میں اتنے سمیے تک کیوں غائب رہی میری ہوگی کہ میں اس کے پر چھوٹی 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 سی ویڈیوز ڈال دوں کیونکہ میں تھوڑی سی ہائپ بلٹ کرنا چاہتی ہوں یہ انفرمیشن جو ہے سوشان سے ریلیٹر وہ کافی تاہم گئے سوشان ہاں یہ رہے وہ کافی بڑی قسم کی انفرمیشن ہے یہ بریکنگ نیوز جو میں بریک کرنے مانی ہو تو اس کے پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ اس ویڈیو کے آنے سے پہلے پہلے تھوڑی سی ایک دو ویڈیوز اور آئے ہیں اسی ہی ٹاپک کیو پر تھوڑی سی ہائپ ہم بلٹ کریں گے اور پھر میں اس کو ایکسپلین کروں گی کہ یہ ساری کیا سیچویشن اور یہ کتنی بڑی نیوز ہے وہ کیا نیوز ہے ٹھیک ہے چلے ہم ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور اب میری کوشش اور میرا وعد ہے آپ لوگوں سے کہ میں غائب نہیں ہونے والی میں یہاں پر ہوں انفیکٹ کی میرا جو دوسرا چینل ہے اس کو بھی مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے میری ٹیم اتنی سست ہے اس معاملے میں کیا سوچ نہیں سکتا آپ لوگ میں پورا ایک مہینہ غائب تھی اور میری ٹیم نے جو مستی ماری ہے یعنی ان کا اپنا کام تو چلتا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بلکل جو بھی میری آرڈرز تھے یا جو بھی میری چیزیں تھیں اس کو سب کو سائٹ پر کر کر وہ مست کر رہا ہوتا ہے مستی میں ہوتا ہے یعنی اپنے کام کے علاوہ تو میں بھی پھر کچھ نہیں کہتی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کہ رمضان کے آنے کے بعد ہم لوگ اور بھی زی ہو جاتے ہیں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں اور میں ایکشلی کافی جلدی واپس آ گئی تھی ایت کے دوسری تھرڈ ڈے میں واپس آ چکی تھی یہاں پر اور پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ کافی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں پینڈنگ ہوتی ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے ایک پروسس پورا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے دوبارہ سے ہر چیز کو بلٹ کرنا ہوتا ہے ایک دوبارہ سے سارا روٹین بنانا ہوتا ہے سب کا سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا یہاں آپ لوگوں کے ساتھ واپس آنے میں لیکن یہ ہے کہ فیل حال ہم واپس آ جکے ہیں اور ہم ملتے ہیں اب اس کے بعد ادلی ویڈیو میں ٹھیک ہے کوشش میری ابھی یہی رہی گی کہ میں روزانہ تین تین ویڈیوز کروں سوشاند کی ٹاپک کو ہم زیادہ فوکس میں رکھیں گے سوشاند کے ساتھ ساتھ ایک سمیر وانکھڑے ہیں جن کے ٹاپک کے اوپر مجھے ضرور بات کرنی ہے مجھے پتا ہے کہ وہ ٹاپک بہت پرانا ہو چکا ہے اور اب اس میں شاید لوگ اتنے انٹرسٹڈ نہیں لیکن میں اس کے اوپر بات ضرور کروں گے سمیر وانکھڑے کے اوپر ہم بات کریں گے آلیہ بھر کی بیچ میں شادی ہوئی ہے اس کے اوپر مجھے ایک بڑی صحیح قسم کی ایک چیز ہے مجھے وہ بتانی ہے اور یہاں پر جو آپ لوگوں کی والی ووڈ سلیبرٹیز ہیں ان کے کافی سارے کچھے چٹے مجھے اب کھولنے ہیں اب ہم یہاں پر جتنے تینوں خان ہیں ان کے پیچھے ہم لگیں گے اور میں یہاں پر ان کے اوپر بھی بات کروں گی کہ ہم کو کس کی سپورٹ ہے اور یہ کیا چیز ہیں سوشاند کی کیس کو بھی ہم آگے لے کر بڑھیں گے اور ایکسپیریمنٹس کے اوپر ہم بات کریں گے ضرور کریں گے اسی مہینے کے اندر ہم ایکسپیریمنٹس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایکسپیریمنٹس کیا ہوتے کیسے ہوتے سوشاند سے ریلیٹڈ کافی ساری اپ ڈیٹڈ انفرمیشن نہیں ہوگی لیکن وہ ایک انفرمیشن ہوگی جو ایسے سارے لائیف سیریز کے اندر تھی اور میرا حال سے جو جو چیزیں ہوں گی جو چیزیں مجھے سمجھ آئیں گی اس کے پر ہم بات کریں گے تو کافی ساری چیزیں ہیں جو انڈیا سے ریلیٹڈ ہوئی اچھا ہاں ایک اور بھی چیز ہے آپ لوگ کو شہد یاد نہیں ہوگا میں نے ایک ایک پوسٹ ڈالی تھی ٹوٹر پر ہاں گیا میرا ٹوٹر میں نے یہاں پر ایک یہ پوسٹ ڈالی تھی لگ اپ کے اوپر اس کے پر بھی میں بات کروں گی میں ایکچلی اتنا ریلیجیسلی کوئی چیز نہیں دیکھتی رمضان میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سمندار لائکس ہوتا ہے اور میں نے یہ چیز دیکھنے کی کہا میرے پیچھے بڑا اچھا ایک کارن تھا مجھے جب یہ شو سٹارٹ ہوا تھا تھا مجھے پتا نہیں تھا لیکن پائل رہادگی شو کے اندر تھی اور پائل رہادگی کو لے کر مجھے ہر کوئی میسیج کر رہا تھا کہ پلیز پائل پر بات کریں پائل ایسے سارے کی کیس کے اندر بہت آگے آکے انہوں نے نیپوٹیزم کے پر بات کی اور بہت انہوں نے جب مجھے یہ ابھی ٹائم ملا تھا تو میں نے لوگ اپ کو کیچ اپ کرنا شروع کیا تھا اور میں نے دیکھا تھا لوگ اپ اور اس کے پیچھے اور کئی سارے ریزنز تھے ایک تو کنگنا اس کو ہوسٹ کر رہی تھے جو ایسے سارے کیس میں بہت زیادہ آگے آگے تھی اکتہ کپور کا یہ پروڈکشن کے اندر تھا اور اکتہ کپور اس پورے کیس میں کس طرح سے بیوی پینگوین سے جڑی مئی ہے ایسے سارے سے جڑی مئی ہے وہ ساری چیزیں تھیں پھر نوٹنگ کی تا لوکھنڈے اس شو کے در ایسے گیسٹ آئی تھی اور میں چیزیں چیک کرنا چاہ رہی تھا کہ لوگوں کا جو تھوٹ پروسیس ہے وہ کیا ہے تو کئی ساری چیزیں مجھے ادھر پتا چلی ہیں اور میں اس کو ڈسکس بھی کروں گی تو یہ ایک چیز تھی میں نے اس پر ایک پوشٹ ڈالیئے تھی تو مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ انڈین شوز بہت دیکھتی ہیں انڈین چیزیں بہت دیکھتی ہیں تو اس کا بھی میں نے کئی دفعہ وہ بات ایکسپلین کی بتایا آپ بھی ہے کہ صرف انڈین چیزیں یا انڈین شوز نہیں میں انٹرنیشنل نیویل پر انٹرنیشنل ہی ہر چیز دیکھتی ہوں یہ ہمارا جو انفرمیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کیونکہ میں جن لوگوں کے اوپر ٹیپس کھولتی ہیں جو ہم انفرمیشن لینے جاتے ہیں وہ سلیبرٹیز ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ انڈرسٹریز جو بھی انسان جس کا سلیبرٹی سٹیٹس ہے چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ ایکٹیویسٹ ہو چاہے وہ انٹرٹینمنٹ سے ہو چاہے وہ فیشن انڈرسٹریز ہو چاہے وہ میڈیکل انڈرسٹریز ہو چاہے وہ کسی بھی انڈرسٹریز ہو بزنس ٹائکون ہو اگر اس کا سیٹس جو ہے وہ سلیبرٹی کا ہے تو ہم اس کے پر ٹیپس کھولتے ہیں تو یہ جو سلیبرٹیز سے ریلیٹر چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے اندر چاہے وہ دوارہ تو یہ چیزیں ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں ہم اس کو بھی کرتے ہیں ہمارا ایک اپنا پورا سینسر بورڈ ہے یہاں پر جب یہ فلمز بنتی ہیں ہماری سٹوریز کے پر تو ہمارے سینسر بورڈ اس کو اپروف کرتا ہے ہمارے پاس سے جب سٹوریز نکل کے جاتی ہیں تو ہمارا سینسر بورڈ اس کو اپروف کرتا ہے بالکل اس طریقے سے جسے نیٹفلکس پہ ایک کراؤن سیریز آ رہی ہیں جو بریٹش روائل فاملی پر ہیں تو وہ جو ان کی جو پوری کہانی کو درشایا یہاں ہے اس کے لئے اپروفل لیا ہے یہاں ہے کراؤن فاملی سے کہ کتنی حد تک جائے گی کتنا حد تک انفرمیشن باہر جائے گی تو اس میں اس چیز کو بھی ہم نے یہاں سے اپروف کیا تھا کیونکہ وہ بھی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی جتنی کیسز ہوتے ہیں وہ اس ساتھوی دنیا سے بھی لنک کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے کیونکہ میں یہاں پر انڈین آڈینس کے ساتھ ہوں اور انڈین انڈین یہاں پر لوگ ہیں میرے یا چلیں بنگلہ دیشی یا پاکستانی یا افغانی اس سے زیادہ تو لوگ نہیں ہوں گے تو میں یہاں پر جو ملٹی دائمیشنل پروڈیجی ہے اس کا ہونے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میں کئی ساری بھاشائیں بولتی ہوں اور سمجھتی ہوں تو یہ میرے لئے اور ایک بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنا اکثر ہم سب ٹائٹلز بھی create کرتے ہیں within جو ہمارا یہ ساتھوی دنیا ہے اس کے اندر کہ اگر جو اور بھی لوگ ہیں جن کو دوسری بھاشائیں نہیں آتی تو ہم ویریفائیڈ سب ٹائٹلز اس کے لئے دیتے ہیں صرف یہاں کے لئے وہ آپ لوگوں کے لئے سب ٹائٹلز نہیں ہوتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں ملتے ہیں تو یہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں یہاں پر صرف آپ لوگوں سے انڈین انٹرسٹری کے پر بات کر سکتی ہوں میں آپ لوگوں سے یہاں پر صرف اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ کی جو پڑوس ملک ہیں دونوں بگلہ دیش اور پاکستان اس کے پر کر سکتی ہوں اچھا پاکستان سے ایک اور چیز مجھے یاد آئی عمران خان جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے ان کو ہٹایا گیا اور یہ بڑے زبدست لنگ ہے ساتھ بھی دنیا سے تو اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں ضرور اس کے پر بات کروں ہوں بعد میں آنے والے دنوں میں ٹھیک ہے تو یہ ساری انفرمیشن ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں اور یہ صرف ایک شو نہیں ہے لوگ اپ میں نے کئی ساری چیزیں دیکھی میئے اور انفیکٹ کے آپ لوگوں کو تو پتا نہیں ہوگا ایک سامنے پہ میں بگ بوس بھی دیکھتی تھی اور میں نے بگ بوس بھی اس پیسل سے دیکھا تھا فٹپات والے بھائی کی وجہ سے کیونکہ فٹپات والے بھائی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا ان کا چھتیس کا آنکڑا بھی ہے اور ان کے اوپر ٹیپ بھی کھولا ہوئے ہم لوگوں نے کئی سامنے سے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں تو ہوں گی اور اکتہ کے اوپر مجھے کچھ چیزیں دیکھنی تھیں اکتہ کی شوک کے اوپر دیکھنی تھیں تو اس وجہ سے مجھے پائیال رہاتگی کے اوپر کچھ پتا چلا اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں پائیال رہاتگی کے اوپر ضرور بات کروں گی اگر آپ لوگ چاہیں گے اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کیونکہ وہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں کافی اچھل رہی تھی یہ اٹھی اوپر ٹھیک ہے تو یہ ساری تو باتیں ہو گئیں تھوڑی سی لمبی میں نے ویڈیو صرف اس وجہ سے کی ہے کہ چلیں مستی کریں گے کیونکہ ابھی اگدم تہلی ویڈیو پھر ہم سیئیس ٹوپکس پر آ جائیں گے تو میں نے کہا اگدم سے سارا آپ لوگ کو بتا دوں کہ کیا ہونے والا ہے میں کیوں غائب تھی آنے والے دن میں کس طرح کی ویڈیو سا آپ ایکسپیکٹ کریں گے اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور لوگ اپ کے پر بھی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں ضرور بات کروں گے یہ صرف لوگ اپ نہیں بلکہ سکوٹ گیمز جو ہے وہ میری پینڈنگ لسٹ میں ہے میں نے سکوٹ گیم کے پر بات سرور کرنی ہے لیکن فیلہا شروع ہم کچھ ٹوپکس سوشان سے ریلیٹر اٹھائیں گے اس کے پر ہم مات کریں گے اور پھر ہم چلیں گے آگے آگے جیسے جیسے ٹوپکس ہوں گے آپ لوگ کی کمنٹس پڑھیں میں میرے پاس ڈیسمبر ٹوپکس ٹوپکس اور جینوری ٹوپکس ٹوپکس کہ یہ دو رو مہینوں کی کمنٹس میرے پاس سکسٹی کمنٹس ہیں جو میں نے اس وقت سکرین شوٹ لیے تھے میں آج کل کوئی کمنٹس نہیں پڑھ لی میں نے اس سے پہلے ایک مہینے پہلے بھی جو ویڈیوز کی ہیں اس میں جتنے کمنٹس میں نے نہیں پڑھے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس کمنٹس جمع ہو جاتے ہیں میں سکرین شوٹ لے لیتی ہوں تو ابھی میں نے روکے ہوئے ہیں کمنٹس وغیرہ میں بڑھوں گی جب میں آپ لوگ کے پیسے لئے کمنٹس کا جواب دے دوں گی تو ان کمنٹس کو بھی ہم اس کے اندر اسی مہینے کے اندر ان کا جواب دیں گے ٹھیک ہے میری پیارے سے سارے لوگ اب ہم یہاں پر ویڈیو بند کرتے ہیں اللہ جانے میں نے کتنی بک بک کر لی ایک پہلی ویڈیو میں اور بنتا ہے اب تو بنتا ہے مہینے کے بعد ٹھیک ہے چلیں ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں بہت بہت شکریہ